بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہ دن کے جس کا وعدہ تھا لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے انڈیا اپنی تاریخ کے بتترین فیس سے گزر آیا اور اب آج پوری دنیا کے اندر ایک ہی بات ڈسکس ہو رہے ہیں بڑے بڑے اداروں کی ہیڈ لائنز ہیں کہ انڈیا سیکنڈ ایم ایم ایجنسی لگانے جا رہا ہے یعنی وہاں پر اس وقت پوری طرح پروپوزل ٹیبل پر پہنچ چکے ہیں اور کسی بھی وقت مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اگر حالات کنٹرول سے باہر مزید ہو گئے تو ایم ایجنسی نافذ کرتی جائے گی اور یہ انڈیا کی تاریخ کی دوسری ایم ایجنسی ہوگی پہلی 35 سال والے اندرہ گاندی نے لگائی تھی اور اس کی تباہی ہوئی تھی اور اب ایم ایجنسی نافذ ہوگی مسلمانوں کے لئے یہ دو اینڈ ڈائی سوچیشن ہے کیونکہ ایم ایجنسی نافذ ہو کر آپ سوچ نہیں سکتے اس کو سمجھ لیں آپ مارشل آئی ہے دوسرے لفظوں میں مارشل اللہ سے بھی کئی ہاتھ کنا زیادہ اس میں آپ کو بلکل ایسی صورتحال نظر آئے گی جس طرح کشمیر کے اندر ہے یہ کرنے کیا جا رہے ہیں ایم ایجنسی لگاتے ہیں ان کی سٹاک مارکٹ کریش کریں گی ان کی پوری طرح ایکانومی کلاپس کرنا شروع ہو جائے گی ان کی ایکسپورٹ ایمپورٹ کا بیڑا گھر کھو جائے گا اور اس کے ساتھ ملک کے اندر بہت زیادہ انویسمنٹ نکالی جائے گی لیکن یہ کریں گے کیا اس ایم ایجنسی کے اندر یہ لائیں گے کشمیر مارٹل یہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں ان میں انٹرنیٹ کو بند کریں گے وہاں پر آرمی پولیس سب کچھ ڈپلائے کریں گے اور وہاں پر پوری طرح مسلمانوں کو قتل عام لوٹ مار کرنے کی طرف جائے گا معاملہ اور ایکچولی ہوتا ہی ہوئے کہ جب آپ ایم ایجنسی نافذ کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ اختیارات جو ہیں وہ لے لیتے ہیں لیکن انڈیا اس سے بہت آگے تک جائے گا یہ کوئی انیس سو چوراسی والا کوئی مسئلہ نہیں ہونے جا رہا جب سکھوں کے ساتھ ہوا یہ اس سے بہت زیادہ آگے ہوئے گا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو دبانا ہے اور انٹرنیٹ یہ شٹ ڈاؤن کر دیں گے اس وقت بھی اتر پردیش سے لے کر ملک کے مختلف علاقوں میں پچیس دسمبر تک پہلا نوٹیفکیشن آیا ہے کہ انہوں نے انٹرنیٹ کو بند کر دیا ہے اب آپ ایمیجن کر لیں کہ اگر اس ساری صورتحال کے اندر انڈیا کو کوئی لیڈر نصیب نہیں ہوتا یہ جو اصد اویسی اور اکبر اویسی ہیں یہ انڈیا کو وہ لیڈر نصیب کریں نہیں سکتے جو کہ انڈیا کو چاہیے کیونکہ یہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم بائی چوائس ہیں ہم انڈینز ہیں ہم پہلے انڈین ہیں ہم کانسٹیٹویشن پر بلیف کرتے ہیں جبکہ ہندوستان کا جو مسلمانہ وہ اس وقت بغاوت پر اترا ہوا ہے اصد اویسی کے چھوٹے بائی اکبر اویسی پر تو اتنے حملے ہو چکے ہیں اتنے زیادہ حملے ہو چکے ہیں ان پر غداری کے کیسی تھا کہ اصد اویسی نے ان کو سائٹ پر کیا ہے کہ آپ اپنی تقریریں اتنی زیادہ نہ کریں کہ اس سے پہلے کے حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں کیونکہ وہ جو تقریر کرتے ہیں اکبر ویسی وہ شاید اصد ویسی کر بھی نہ پائیں انہوں نے آپ کو یاد ہو گئے ایسی تقریریں کی یہاں تک کہا تھا کہ ہندوستان والا تم سو کروڑ ہو ہم پچیس کروڑ ہیں صرف پندرہ منٹ کے لئے پولیس اٹھا دو پھر ہم اس کے بعد تمہارا کیا عشر کریں گے اور یہاں تک انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کہتے ہو پاکستان چلے جاؤ جائیں گے لال قلعہ بھی لے کر جائیں گے آگرہ کا تاج محل بھی لے کر جائیں گے سب کچھ لے کر جائیں گے یعنی پوری طرح ملک توڑنے کی بات کی تھی ان پر غداری کیا اور ان پر بہت زیادہ جسے انڈیا کی زبان میں کہا جاتا ہے بھڑکاؤ بھاشن جو ہیٹ سپیز کہا جاتا ہے اس کے مقدمے چل رہے ہیں اور ان پر بہت زیادہ حالات خراب ہیں اب آپ امیجن کر لیں اس ساری صورتحال میں اگر اسد ویسی یا اکبر ویسی میں سے کسی کو مروا دیں اور کہا دیں کہ یہ کوئی حادثہ ہوا ہی ہے تو احتجاد ہے یا دائش پر نام لگا دیں تو معاملہ کہاں پر جا کر رکے گا اب آنے والے دنوں میں جو ہے صورتحال انڈیا میں اتنی زیادہ خراب ہے میڈیا نے وہاں پر جو کردار ادا کیا ہے کاش پاکستان کا میڈیا اس کا ایک فیصد بھی کر پائے امیجن کر لیں کہ پورے ملک کا بیڑا گھرک ستیاں ناس ہو چکا ہے لیکن آفرین ہے ان کے میڈیا کے اوپر کیا مودی نے ان کا میڈیا خریدا ہوا ہے ایک لفظ بھی نہیں وہ ابھی بھی کہتے ہیں بلکل سکون ہے امن ہے دبنگ تری فلم دیکھیے پتی پتی اور وہ فلم دیکھیے آنے والی فلم ہے گوڈ نیوز اکشہ کمار کی وہ دیکھی اکشہ کمار کے انٹرویو چلے عجیب و غریب صورتحال انڈیا کے اندر پیدا ہو رہی ہے اور جہاں پر اب دو صورتحال ہے جن سٹیٹس کے اندر مودی کی حکومت ہے بی جے پی کی ہے وہاں پر وہ مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا ہے اور جن جگہ پر مودی کی حکومت نہیں ہے وہاں پر وہ چاہے ویسٹ بنگال کے اندر اور منتہ بینر جی کے ساتھ ہوئے کسی جگہ ہو وہ لوگ مسلمان پوری طرح باہر نکل آئے ہیں لیکن پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہندو پر نکل آئے ہیں دیکھیں انڈیا کے اندر جو بہت زیادہ ہندووں میں ایک تعداد ہے وہ اب دین بیزار ہو چکے ہیں مثال کے طور پر بہت سارے لوگ پڑھ لگ گئے ہیں پی کے فلم آنے کے بعد بھی معاملات بڑے ہیں کہ آپ ایک بھگوان کو مانتے ہیں یہ تو ہم خاتھوں سے بناتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پی کے فلم کے اندر یہی تو ایک موٹف تھا وہاں سے اب صورتحال انڈیا میں کافی دیر چلتی چلتی یعنی آپ امیجن کر لیں کہ انڈیا کے فلموں میں ایسے ڈائلوگ بولنا جو کہ نواز الدین صدیقی کے جانب سے ہو کہ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ آپ پونی بھگوان ہے یعنی آپ امیجن کر لیں وہ خدا خود ہی بن جاتے ہیں کبھی کسی کو بھگوان سو اس ساری صورتحال میں انڈیا کی جو یوت ہے وہ دین بیزار ہو چکی ہے جو ہندو نسل کی ہے جب آپ دین بیزار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ملک کے اندر ایک ایسا نظام لاتے ہیں کہ یہاں پر صرف مذہب کی حکومت ہوگی اور ہندو مذہب ہوگا تو اس کو وہ ماننے کا تیار نہیں ہے اور الحمدللہ پاکستان کی جو ہندو برادری ہے انہوں نے کمال کام کیا ہے انہیں انڈیا کی سٹیزنشپ کی جو آفر سے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور اب انڈیا میں ایمرجنسی کا جب نفاظ ہوگا وہاں پر حالات خراب ہوں گے تو معاملہ کہاں سے کہاں جائے گا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے امیجن کر لیں جو کشمیر میں صورتحال ہے وہ پورے ملک میں نافذ ہو جائے تو کیا حال ہوگا انڈیا ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ایمرجنسی لگا دے کیونکہ ایک دفعہ ایمرجنسی وہاں لگ گئی تو پھر انڈیا کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں